گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے سوٹ ماہ چار اور کرشنہ گاٹھی ماہ دو بے گناہ کشمیری غاصب بھارتی فوج نے شہید کر دیتا ہے ہندوستانی فوجیاں کی گولیاں کو نشانوں بن گیا بھارتی فوجی بے گناہ نوجوانہ نشک کی بنیاد پر کارون چاہ کے کنٹرول لائن یا دور درادہ کا علاقہ ہمیں قتل کر دیں اور انہ کی لاش بھی رشتداروں کے سپرد نہیں کی جاتی ہیں آمشی پورا لاوے پورا جنگلات منڈی نادہل رفی آباد کا سانحات سب کے سامنے ہیں اس قتل و غارت گریب استحف ہستائی مودی نے اپنی قاتل فوجی نہ گالا قانون افیسپا کے تحت مکمل اختیارات دے رکھیں کہ وہ کسی بھی بندہ نہ کسی بھی بڑے بلا روک ٹوک قتل کر سکیں انہ کو کوئی محاسبو نہیں ہے بلکہ ایسو کنفر فوجیاں نہ تھپ کی انامہ اقرام اور ترکییں تو نوازی ہو جائے یہی وجہ کہ غاصب فوج کا عالی حکام افیسپا نامقدس قانون کو درجو دے رہے ہیں کیونکہ اس کے تحت انہ کی کائی پوچھ پر تیت نہیں ہیں کشمیر میں انیس سو نواسی تو لے کے تری جون تک چھینوے ہزار دو سو تیرہ تو زیادہ بے گناہ لوگ قتل کیا جا چکے آئیں جنا ماہ ست ہزار تو زیادہ نوجوان وہیں جنا نہ جاری مقابلہ ماں قتل کی ہو گیا ہوں بھارتی مکار حکمران کشمیری حریت پسندانہ دوران حراست اور جاری مقابلہ ماں قتل کر کے انہ کی جائیدات ضبط کر کے اور انہ قید و بند کی صعوبت دے کے خوف زدہ کرنو چاویں تاکہ وہ اپنا مشن تو دستبردار ہو جائیں لیکن یہ بھارتی فستائی حکمرانہ کی پول ہے کشمیر کا حریت پسند عوام جنا نے اپنا حق واسطے بیش بہا اور لازوال قربانیاں کی ایک عظیم داستان رکم کی ہے ان تعدیبی حربان تو خوف زدہ ہونالا نہیں ہے وہ ہر صبح و شام اس عظم کو یادو کر رہے ہیں کہ حصول مقصد تک یا مقدس جد و جہود جاری وساری رہ گی